جو بھی جد و جہد جس نے اپنی لیبل پہ کی چاہے وہ کاؤنسلر تھے چاہے وہ چیئرمن تھے چاہے وہ ایم پی اے تھے چاہے وہ منسٹر تھے کوشش لوگوں کے لیے تھی کہ ان کی زندگیاں بہتر کریں جد و جہد وہی ہے ابھی بھی جد و جہد چینج نہیں ہوئی جس بیکارز آپ نے پارٹی چینج کر لی ہے ڈس نوٹ مین کہ جد و جہد بدل گئی ہے آپ کا نظریہ بدل گیا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا سو اس لیے ساڑھے تین سال پہلے ہمیں پہلی دفعہ حکومت ملتی ہے اور ایک آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے جس کا نام ہے عثمان بزدار اس نے میرے خیال سے شاید ہفتہ پہلے پارٹی جوائن کی تھی یا شاید تھوڑی دیر اس کے آدھ ہمیں نام تک نہیں پتا تھا یہ میرے ساتھ دونوں بیٹین سے پوچھ لیں ان کو نام اگر اس دن پتا ہو جس نے نام اناؤنس ہوئی ہمیں نام بھی نہیں پتا تھا شکل بھی نہیں پتا تھی ہم نے کہا جی کھولو انٹرنیٹ کھولو دیکھو یہ بندہ ہے کون اس کو کہا گیا جی کہ یہ دس طفعہ بھی اگر میں پی ٹی آئی چیئرمن نے کہا کہ میں دس طفعہ بھی حکومت میں آیا ہے تو میرا دس طفعہ یہی چیف منسٹر ہوگا بسیم اکرم پلس تھا جو حالات اس نے کیے میں کیابنٹ میں تھا ساڑھے تین سال اس آدمی کے ساتھ تین سال جس طرح کام کروانا جتنا مشکل ہمارے لیے ہو گیا تھا اور جو حالات پنجاب کے وہ آپ کے سامنے ہیں میں کرپشن کی تو بات ہی نہیں یہاں کر رہا میں تو اہلیت کی بات کر رہا ہوں صرف اہلیت کی بات کرپشن کی چیزیں وہ آپ کے سامنے روز میڈیا پہ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں میرا میں اس سے تعلق ہی نہیں جوڑا اس پرکر میں صرف کہہ رہا ہوں اہلیت پہ اس آدمی کو اس اہلیت پہ رکھا گیا کہ جی اس کے گھر بجلی نہیں ہے یا اس کے گھر پانی نہیں آ رہا پتہ نہیں اس وقت اسی طرح کی کوئی چیزیں کہیں گئی تھی عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب ایم پی اے رہ چکے تھے وہ خود ایلیکٹڈ اوفیشل رہ چکے تھے اگر ایک ایلیکٹڈ اوفیشل کے گھر میں بجلی اور پانی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے تم اس کا گرے بان پکڑنا چاہیے کہ تم ایک ایلیکٹڈ آدمی ہو تم اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک کر رہے تو تم نے کسی اور کے گھر کے حالات کیا ٹھیک کرنے تم اپنے گھر بجلی نہیں دے سکرے تم اپنی سڑک نہیں بنوا گھر کے تک بنوا سکرے کہ لوگ تمہارے پاس پہنچ سکے جنہوں نے تمہیں ووٹ ڈالا ہے تو تم نے باقیوں کے لیے کیا کرنا ہے سو بات اہلیت کی ہے سو اگر اتنے پارٹی میں اور کوالیفائیڈ لوگ تھے جن کو سی ایم بنایا جا سکتا تھا جو کہ اتنا بہتر پرفارم کر سکتے تھے جو ایک جد و جہد میں تھے اس آدمی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کس پروسس میں سے گزر کے یہ آئے ہیں اس آدمی کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کن تکلیفوں میں سے یہ سب لوگ گزریں اور ساری پی ٹی آئی گزری ہے ایک موقع پہلی دفعہ ملا اور ہمیں توفہ ملا عثمان بزدار سو میری اب پی ٹی آئی چیئرمن سے ایک ریکویسٹ ہوگی انہوں نے ایک بڑا زبردست ادارہ بنایا ہے شاکت خانم بزدار اب فارغ ہے تو بزدار کو وہاں کے بورڈ آف گورنرز کا ہیڈ بنا دیں کیونکہ وہ اتنا زبردست ہے نا کہ اس کو دس دفعہ بنانا تھا جسی ایم اس کو شاکت خانم کے بورڈ کا ہیڈ بنا دیں ایک ہفتے میں اس نے ہسپتال تباہ نہ کر دیا میرا نام اللہ ایک ہفتے میں جو حالات اس نے پنجاب کے کیا اور وجوہات کیا تھیں آپ نے دیکھا نیشنل اسیمبلی کو چھوڑنے کا جو ڈیسیجن تھا ہم سب سمجھتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا آپ گھر بیٹھ کے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ ایوانوں کے اندر بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں اپنے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ اگلا فیصلہ پنجاب اسیمبلی کو ڈیزولف کر دیا کن لوگوں کہنے پہ ایک مافیا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے بیٹھ کے ایسا سب کو پاگل بنایا کہ اسیمبلیاں ڈیزولف کر دی کے پی کی اسیمبلی ڈیزولف کر دی یہ فیصلے وہ تھے کہ ایک کے بعد ایک غلط فیصلہ ہوئی جا رہا تھا سب نے مجھے کہا جی کہ آپ نے تب کیوں نہیں کہا خان صاحب کو جب آپ حکومت میں تھے اگزیکلی ڈھائی سال میں آپ کو بتا دوں اگزیکلی ڈھائی سال جب ہوئے تو میں نے ان کے پاس پرائم نیسٹر آفیس میں میٹنگ رکھی میں نے جا کے سب کچھ بتایا ایک ایک چیز میں نے ان کو بتایا کہ یہ پنجاب میں ہو رہا ہے آدھا گھنٹہ وہ میٹنگ چلی انہوں نے ایک ایک چیز نوٹ کی ریزولٹ زیرو کچھ نہیں ہو کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمن کی عادت ہے کہ بعد میں آپ جا کے بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوہ مراد تمہیں تب پتا تھا تم نے آ کے بتایا کیوں نہیں میں تو سب کچھ بتایا تھا جس وقت ہم حکومت میں تھے اور اس دن سے عثمان بزدار صاحب میرے ڈبل خلاف ہو گئے تھے کیونکہ ان کو بھی پتا لگیا تھا کہ میں کیا باتیں کر کے آئے ہیں جو ہم سب نے ان فیصلوں کو برداشت کیا ہم نے دیکھا کہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے کون لے کے جا رہا ہے اس پارٹی کو وہ نام بھی سب کو پتا ہی ہے سب نے دیکھے ہیں کہ آخری ایک سال کے اندر تو بالکل ہم میں سے میرے خالد سے کوئی پچھلے چھ ساتھ آٹھ مہینے میں جائی نہیں سکرا تھا اندر آہ زمان پاک کے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ انٹری بند ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑائی مارک اٹھائی کی سیاست اتجاج کی سیاست ان چیزوں سے تھوڑا پرے رہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے ان کو بالکل آؤٹ کر دیا گیا ان کو بالکل دبار سے لگا دیا گیا اس لیے میں آپ کو صرف یہ چیزیں بتانا چاہتا تھا کہ آج اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگ بھی بیٹھے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ آج تو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہاں پہ ہم ہر روز پریس کانفرنس کر سکتے ہیں اتنے لوگ ماشاءاللہ شامل ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر روز اس طرح کی اس سے بڑی پریس کانفرنسز ہو سکتی ہیں مگر ہم چاہ رہے تھے کہ ایک دن آکے کم از کم سب کو ہم دکھائیں کہ روز یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے آفیس کے سو آگے چل کے سب یہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی آگے الیکشن آ رہا ہے پوری پوری تیاری ہو رہی ہے پارٹی کی جانگی ترین صاحب نے علیم خان صاحب نے پورا ایک میپ بنایا ہے آگے الیکشن لڑنے کا اور انشاءاللہ تعالی مل کے سب پوری جدوجہد سے الیکشن لڑیں گے جیت ہار اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتی ہے کوشش پوری ہونی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی اور آخر میں میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بتا دوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹیاں اگر آپ نے پارٹی چینج کی ہے تو آپ کا نظریہ چینج ہوئے ہم سب ابھی تک اسی نظریے سے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ میں سب کے سوال لوں گا سب کے لوں گا ایک ایک کر کے لیے لاہور میر سہکا میں پاکستان پارٹی کے راہنما مراد راس نیوز کانفرنس کر رہے تھے کہا گیا کہ پی ٹی کے لوگ اب اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں